بسم اللہ الرحمن الرحیم دو قومی نظریہ کے تشریح جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں آباد تھیں ایک ہندو ایک مسلمان جن کا مذہب طور طریقے رسم رواج ثقافت ایک دوسرے سے بلکل علیدہ تھے لہٰذا ہندوستان کے تقسیم دو قومی نظریہ کے بنیاد پر دو آزاد ریاستوں کے شکل میں کی گئی ہندوستان جہاں پر ہندو رہیں گے اور پاکستان جہاں پر مسلمان رہیں گے دوستوں ابھی یہ دو قومی نظریہ کی جو تشریح ہمیں حاصل ہوئی یہ پاکستان بننے کے تیس سالوں کے بعد سامنے آئی اس شکل کے اندر اب اگر اس لحاظ سے دکھا جائے تو ہندوستان میں تو کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہاں پاکستان میں تو کوئی ہندو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں صرف ہندو اور مسلم نہیں رہتے تھے وہاں سکھ بھی موجود تھے عیسائی بھی موجود تھے بڈس بھی موجود تھے پارسی موجود تھے سکھ موجود تھے اور دیگر قومیں وہاں پر آباد تھی تو لہٰذا ہندوستان کی تقسیم تو آٹھ قومی نظریہ کی بنیاد پر یا دس قومی نظریہ کی بنیاد پر دس حصوں میں آٹھ حصوں میں ہونی چاہیے تھی دوستو پاکستان جو حاصل کیا گیا جس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر جو علامہ اقبال کا دو قومی نظریہ تھا جو قائد عظم کا تھا جو ہندوستان کی مسلمانوں کا تھا وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا وہ سیاست کی بنیاد پر تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے اقلیتوں کو وہ آزادی وہ تحفظ وہ حقوق حاصل نہیں ہو سکیں گے لہٰذا پاکستان بنایا گیا جہاں پر بے شک اکثریت مسلمانوں کی رہے گی لیکن یہاں پر اقلیتوں کو آزادی تحفظ اور حقوق حاصل ہوں گے قائد عظم محمد علی جنہ کی یہ تقریر جو گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو دستور ساز اسمبلی میں کی گئی قائد عظم فرماتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے اور آپ آزاد ہیں ریاست پاکستان میں قائم کسی بھی عبادت کا ہم اچھانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے نسل سے ذات سے ہو سرکار کا ریاست کا اس سے کوئی سروگار نہیں ہوگا ریاست پاکستان نہ کسی مذہب کو فروغ دے گا نہ کسی مذہب کو دبائے گا قائد عظم محمد علی جنہ اس تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہب کی لحاظ سے نہیں بلکہ سیاسی طور پر آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے تب تک لیے اللہ حافظ